حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے اور ان کی تین سو کروڑ کی پروپٹی تھی اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے تو وہ بھیجتے نہیں تھے کہ ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بھیجتے تھے انہوں نے جیسا حضور خیرات کرتے تھے یہ بھی خیرات کرتے تھے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے غریب بن کے رہنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ وعدہ کیا کہ جو ایمان لائے گا ان کو ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے وہ ایسی تنگی نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس تنگی یہ تھی ان کے پاس رہتا تھا سب خیرات کر دیتے تھے ایسا نہیں کہ آ رہا ہی نہیں یہاں یہ مسئلہ ہو رہا ہے کچھ آتا نہیں اور ہم سمجھ لے کے ساتھ یہ غریبی بڑی نعمت ہے وہی تو ایسا نہیں ہے وہ غریبی ایسی کہ آپ کے پاس جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوری ایک بکری آگئی پورا بانٹ دیئے ان کی بانٹ دیئے نے کہا رہی ایک تھوڑا سا رکھ لیتی ہیں آج روزہ تھا کہا جب ہی یہ آدمی دلائے تمہیں تو ان کو بانٹنی کی عادت تھی ایسا نہیں کہ ان کے پاس آتا تھا پھر بانٹ دے مگر آپ اس کو سٹور بھی کریں تو اسلام میں اس کی بھی منعیت نہیں ہے کیونکہ عبدالرمان بن آف جو عشر مبشرہ میں سے ہیں ان کے پاس بل گیٹ سے زیادہ دولت تو یہ اب اقامت دین اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی پوسٹ کی ضرورت پڑے گی